حدیث نمبر آٹھ سو ایک انو حدثنا و قدبت و ابو سعید نشج قالا حدثنا بن الیمانی صفیان و نبید اللہی النافینا عن ابن عمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترہ حدیتنا حدیہو من قدید قلاویسا هذا حدیث غریبنا نعرفو من حدیث سوری الا من حدیثی یحیبن الیمانی و روان نافینا نمارا اشترہ من قدید قلاویسا و هذا صح قربانی کا جانور خریدنا اس زمانے میں لوگ قربانی کی جانور کو اپنے ساتھ خرید کر لے جاتے تھے حالات بدلنے کی وجہ سے مسائل بدل جاتے ہیں زمانے میں یہاں سے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس زمانے میں لوگ چونکہ اونٹوں پر سفر کرتے تھے گھوڑوں پر سفر کرتے تھے پیدل سفر کرتے تھے اس وجہ سے قربانی کا جانور ساتھ لے جاتے تھے آج یہ مسائل تقریبا نہیں رہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام قدید قدید ایک مقام کا نام ہے مکہ اور مدینہ کے دربیان مقام قدید سے قربانی کا جانور خریدا امام تنمیزی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اسے حدیث سوری سے صرف یحیاء بن یمان کی روایہ سے پہچانتے ہیں صرف ایک ہی راوی ہے اس حدیث کو جو بیان کر رہے ہیں حضرت نافع سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مقام قدید سے قربانی کا جانور خریدا نافع یا حضرت ابن عمر کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی سنت کی پیروی میں اتباع سنت میں مقام قدید سے قربانی کا جانور خریدا امام تنمیزی فرماتے ہیں یہ روایت پہلی روایت کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے